موسیقی ہیلو بچوں ایک بار پھر میں آلوک کمار آپ سبی کا آلوک فیجیس کلاس میں سواگت کرتا ہوں جیسا کہ ہم لوگ نے پچھلے کلاس میں بچوں 10th کلاس کے انسیارٹی بک کے پرشنہ والی 5.1 لیسن کے سبی پرشنوں کو حل کیا تھا تو چلیے آج ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں بچوں اور پرشنہ والی 5.2 کے پرشنوں کو حل کرنے کا پریاس کریں گے پرشنہ والی 5.1 میں بچوں سمانتر شرینی کے ادھیائے آتے ہیں تو پرشنہ والی 5.2 کے ہم لوگ سبی پرشنوں کو سمانتر شرینی جو ادھیائے ہیں اس کے ہم لوگ پرشنوں کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں چلیے ہم لوگ آگے بڑھیں گے بچوں اور جاننے کا پریاس کریں گے اس میں جو سمانتر شرینی ہوتے ہیں اس کے کچھ اور بھی گن ہوتے ہیں بچوں جو گن ہم لوگوں نے پرشنہ والی 5.1 نہیں پڑھا تھا تو چلیے ہم لوگ اس کے گن کو جاننے کا پریاس کرتے ہیں بچوں تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ بات کو تو اچھی تا سمجھ میں آ گیا ہوگا بچوں کی آخر سمانتر سرینی کس کو کہتے ہیں سمانتر سرینی کس کو کہتے ہیں بچوں کی ویسا سرینی جس کے دو کرماغت سنکھاؤں کے بیچ میں ہمیشہ سارو انتر برابر ہوتا ہے اس کو ہم لوگ سمانتر سرینی کہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا ادھارن میں دیکھ کر کے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سمانتر سرینی کسے کہتے ہیں جیسے کہ میں ایک سرینی کو پناہ لکھتا ہوں بچوں جیسے کہ یہاں پر ہو گیا ساتھ چاہودہ اکیس اٹھائیس اسی طرح کر کے یہاں سرینی آگے بڑھتا ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں دو کرماغت سنکھاؤں کے بیچ میں سارو انتر ہمیشہ ساتھ کا پرابر ہو رہا ہے تو اس پرکار کے سرینی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں بچوں سمانتر سرینی میں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں بچوں تو ہم نے یہ بھی کہا تھا بچوں کہ سمانتر سرینی کے جو پرثم پد ہوتے ہیں پرثم پد مطلب پہلا پد جو ہوتا ہے اس کو ہم لوگ اے سے سوچت کرتے ہیں اور سارو انتر جو ہوتا ہے بچوں سارو انتر کو ہم لوگ ڈ سے سوچت کرتے ہیں سارو انتر کو ہم لوگ ڈ سے سوچت کرتے ہیں بچوں اور اسی دو سنکھاؤں کے ادھار پر ہم لوگ پورے سرینی کو لکھ سکتے ہیں تو چلیے ہم لوگ لکھتے ہیں تو ہم نے کیا کہا تھا کہ بچوں کہ پرثم پد A تو A ہی ہے لیکن دوسرا پد پرابط کرنے کے لیے A کو ہم کو D کے ساتھ اسے جوڑنا پڑے گا تو A پلس D ہو گیا یہ دوسرا پد ہو گیا اب تیسرا پد پرابط کرنے کے لیے یہ جو دوسرا پد ہے اس کو D کے ساتھ ہم کو جوڑنا پڑتا ہے تو مطلب A پلس یہاں پر 2D ہو گیا چونتھا پد پرابط کرنے کے لیے A پلس 2D کو ہم کو پناہ D کے ساتھ ہم کو جوڑنا پڑے گا ہم کو کیا پرابت ہوگا A پلس 3D پرابت ہوتا ہے تو اسی تکر کے سرینی جو ہوتی ہے آگے بڑھتی ہے تو انتیم پد جو پرابت ہوگا بچوں ہے کہ نہیں وہ میرا کیا پرابت ہو جائے گا تو اس کے بارے میں ہم لوگ چرچہ بعد میں کریں گے تو مان لیتے ہیں کہ بچوں یہ میرا پہلا پد ہو گیا A1 دوسرا پد ہو گیا A2 یہ میرا تیسرا پد ہو گیا A3 یہ چونتھا پد ہو گیا A4 اسی تکر کے جہاں ہم لوگ آگے بڑھیں گے بچوں تو انتیم پد ہم کو AN مطلب N پد تک ہم کو سرینی پرابت کرنا ہے تو میرا انتیم پد ہو جائے گا AN تو اسی پرکار آپ دیکھیں پرثم پد کو ہم لوگ A سے سوچت کرتے ہیں سارو انتر کو D سے سوچت کرتے ہیں تو یہ باتیں آپ لوگوں کو پتا چل گیا کہ انتیم پد کو AN سے سوچت کیا جاتا ہے یہ کیا ہو گیا انتیم پد کو AN سے ہم لوگ سوچت کرتے ہیں بچوں تو یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ کسی بھی سامانتر شرینی میں جدی کوئی سریز دیا گیا ہے شرینی دیا گیا ہے تو اس کے پہلے پد کو A سے سارو انتر کو D سے اور انتیم پد کو AN سے سوچت کیا جاتا ہے اسی پرکار کہ پرتیک پد کا جو اپنا اسثان ہوتا ہے بچوں اس کو ہم لوگ N سے سوچت کرتے ہیں پرتیک پد کا جو اپنا اسثان ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ N سے سوچت کرتے ہیں تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں پدوں کے اسثان کو N سے سوچت کیا جاتا ہے پدوں کے اسثان کو پدوں کے اسثان کو N سے سوچت کیا جاتا ہے سوچت کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے پدوں کے اسثان کو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا پد کے لئے N کا مان 1 ہو گیا دوسرا پد کے لیے N کا من 2 ہو گیا تیسرا پد کے لیے N کا من 3 ہو گیا چونتھا پد کے لیے N کا من 4 ہو جائے گا اسی طرح پانچوہا پد کے لیے N کا من 5 ہو گا نوہا پد کے لیے N کا من N ہو گا اس کا مطلب ہے کہ اس سرینی میں پدوں کے اسثان کو N سے سوچت کیا جاتا ہے تو یہ باتیں آپ لوگوں کو کلئر ہو چکی ہوگی بچوں کس کسی بھی سمانتر سینی میں پرثم پد کو A سے سارو انتر کو D سے انتم پد کو A N سے اور اس کے پدوں کے اسثان کو این سے سوچت کیا جاتا ہے تو چلیے ہم لوگ اسی طرح بچوں کی ایک سرینی ہم لوگ لیتے ہیں اے اور ڈی کے ٹرم میں اور اس کا ہم لوگ انتیم پد کا سمی کرن ہم لوگ پرابط کریں گے تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں بچوں کی انتیم پد کا سمی کرن دیکھیں انتیم پد کا سمی کرن کیا ہوگا ہم لوگ پرابط کریں گے انتیم پد کا سمی کرن تو اسی پرکار A اور D کے پد میں ہم لوگ ایک سرینی لکھتے ہیں بچوں جو کی سرینی آپ لوگ لکھنے کے لیے جانتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو اچھی تاسے بتایا کہ سرینی کیسے لکھی جاتی ہے پہلا پد ہو گیا A دوسرا پد پرابط کریں گے تو سار بنتر کے ساتھ اس کو جوڑیں گے تو A پلس یہاں ہو گیا D تیسرا پد پرابط کرنے کے لیے دوسرے پد کو D کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ ہو گیا A پلس 2D چوتھا پد پرابط کرنے کے A پلس 2D کو پنہ D کے ساتھ ہم لوگ جوڑیں گے تو ملے گا A پلس 3D اسی پرکار جو ہے ہم کو انتیم پد پرابط ہوگا تو انتیم پد کیسا پرابط ہوگا بچوں مان لیتے ہیں کہ انتیم پد جو ہوگا ہم لوگ کیسا لکھیں گے کہ A پلس N مائنس 1D ہوگا لیکن یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے ہوگی کہ انتیم پد آخر A پلس N مائنس 1D کیسے پرابط ہوگا تو چلیے ہم لوگ اس کو سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں کہ انتیم پد جو ہوگا وہ A پلس N مائنس 1D کیسے پرابط ہوگا دیکھیں پہلا پد یہاں پر A ہے بچوں تو اس پد کو ہم لوگ اس پرکار لکھ سکتے ہیں A پلس 1 مائنس 1D یہ پہلا پد کیونکہ 1 میں 1 گھٹے گا 0 ہو جائے گا اور 0 کو D کے ساتھ گنا کریں گے تو وہ بھی 0 ہو جائے گا تو صرف ہم کو یہاں پر کیا پرابط ہوگا A اسی پرکار دوسرا پد یہاں پر لکھیں گے بچوں تو دوسرا پد کیا ہو جائے گا A پلس ہے نا 2 مائنس 1D دیکھیں دوسرا پد یہاں پر دیکھیں دوسرا پد کیا ہے A پلس D ہے تو 2 میں سے 1 گھٹے گا تو 1 ہو جائے گا اور 1 کو D سے ملٹیپلائے کریں گے تو صرف D پرابط ہوگا تو کیا پرابط ہوا A پلس D ہے نا تیسرا پد ہم لوگ لکھیں گے بچوں تو کیا لکھیں گے A پلس 3 مائنس 1D اس کا مطلب ہو گیا کہ یہاں پر اوپر والے سرینی کو دیکھ کر کے آپ یہ نہیں پتہ لگا سکتے ہیں بچوں کہ کون سا پد جو ہے کتنے نمبر پر آ رہا ہے کیونکہ آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں کہ A تو پہلا پد ہو گیا D A پلس D تو یہ آپ کو پتہ نہیں لگا پا رہا ہے کہ یہ دوسرے اسثان پر ہے کیونکہ یہاں پر کوئی سنخیہ نہیں لکھی گئی لیکن یہاں پر سنخیہ لکھی گئی ہے A پلس 2D تو A پلس 2D جو ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ دوسرے نمبر پر ہونا چاہیے لیکن آپ دیکھیں 1, 2, 3 یہ تیسرے نمبر پر ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ پد کو اس کے اپنے اسثان کے انسار نمبر دے کر کے سرینی کو لکھیں گے تو ہم لوگ نیچے والے سرینی کے انسار اس کو لکھتے ہیں تو پہلا پد کے لیے دیکھیں پہلا اسثان ہو گیا دوسرا پد کے لیے دیکھیں دوسرا نمبر دیئے تیسرا پد کے لیے دیکھیں تیسا نمبر دیئے اسی پرکار چونتھا ہے نا پد کے لیے ہم لوگ ایسے لکھ سکتے ہیں کہ A پلس 4 مائنس 1D ایسا لکھیں گے کیونکہ دیکھیں 4 میں 1 گھٹے گا تو کیا جائے گا 3 ہم کو پرابت ہو جائے گا تو یہاں دیکھیں چونتھا نمبر میں 1 پلس 3D ہے تو اس پرکار جو ہے پرتیک سنکھیا کو 1 سے گھٹا کر کے ہم لوگ اس کو لکھ سکتے ہیں تو اسی پرکار یدی انتیم پد یدی ہم لوگ لکھنا چاہیں گے بچوں تو پرتیک سنکھیا میں ہم لوگ اس کے اسثان کو 1 سے یدی ہم لوگ گھٹا ہیں تو انتیم سنکھیا جو ہے انتیم جو ہوتا ہے N پد ہوتا ہے تو N پد کو بھی ہم لوگ 1 سے گھٹانا پڑے گا تو اس کا مطلب ہو گیا کہ 1 پلس N مائنس 1D ہم کو انتیم پد پرابت ہوگا بچوں تو یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ سرینی کو یدی اس کے اسثان کے کرم کے انسار یدی لکھا جائے تو اس کے اسثان کو 1 سے یدی ہم لوگ گھٹاتے جائیں گے تو اس کے اسثان کے انسار ہم لوگ سرینی کو لکھ سکتے ہیں جیسے پرثم کو ہم لوگ کیا لکھیں 1-1 دوسرے کو 2-1 تیسرے کو 3-1 چوتھے کو 4-1 اور N والے پد کے لیے N-1 لکھیں گے انتیم پد اس کا مطلب ہے کہ انتیم پد ہم کو ستر پرابت ہو گیا کہ An is equal to پرابت ہو جاتا ہے A plus N-1D یہ انتیم پد کے لیے سمی کرن ہوگا اب یہی سمی کرن کا پریوگ کرتے ہوئے اس پرشنہ ولی 5.2 کے سارے پرشنوں کا حل ہم مجھے کرنا ہے اسی سمی کرن کا پریوگ کرتے ہوئے تو یہ باتیں آپ لوگوں کو clear ہو گئی ہوگی بچے تو چلیے ہم لوگ پرشنہ ولی 5.2 کے سب پرشنوں کو حل کرنے کا پریاز کرتے ہیں بچوں اور یہاں پر ہم لوگ شروعات کرتے ہیں بچوں پرشنہ ولی 5.2 تو پرشن بنانے سے پہلے میں آپ لوگ کو یہی کہوں گا بچوں کہ آپ لوگ اپنے پاس کتاب کو لے کر کے بیٹھے تاکہ جو بھی طرح پرشن کو بناؤں گا میں اسے آپ لوگ اپنے کوپی میں نوٹ کریں گے تو چلیے ہم لوگ شروعات کرتے ہیں تو دیکھیں کتاب میں پہلا نمبر کا جو پرشن دیا ہو ہے بچوں وہ اس پرکار ہے کہ نمبر لکھت سارنی میں رکھت اسثان کو بھرئیے جہاں AP کا پرثم پد A اور سار انتر D اینوہ پد A اس پرکار دیا گیا تو سب سے پہلے میں یہاں پر ایک سرینی بنا دینا چاہتا ہوں بچوں جو آپ لوگوں کے کتاب میں دیا گیا ہے دیکھیں وہ سرینی کچھ اس پرکار ہے تو دیکھیں بچوں یہ آپ لوگوں کے کتاب میں سرینی بنا ہوا ہے اس میں جو ریکت اسثان ہے بچوں وہ ریکت اسثان کو آپ کو کلکولیٹ کرنا ہے تو اس دیکھیں یہاں سرینی میں کیا کیا دیا گیا ہے اس میں پہلے ا کا کولم ہے دی کا کولم ہے ا کولم ہے اور ا ا کا کولم مطلب پرثم پد کا اسثان دیا دیکھ دیکھ پہ رہے ا اس دیا دیا ہو ہے اس کو solve کریں 7 پلس 8 میں 1 مائنس ہوگا 7 ہوگیا 7 into 3 is equal to 7 plus 7 کو 3 سے multiply کریں تو 7 21 ہوتا is equal to 28 اس کا مطلب ہوگیا کہ اس کولم میں 28 بھرا جائے گا یہاں پر جو کولم آپ لوگ کا پہلا نمبر میں دیا بچوں اس کولم میں کتنے ہوں 28 بھرا جائے گا ایسے آپ لوگ کو بھر نمبر کا پر دیا ہوگیا ہے اس ہی میں دیکھیں a کا value minus 18 d کا value 10 دیا ہوا ہے اور an کا value 0 دیا ہوا ہے دوسرا نمبر کے پرشن کے انوصار تو وہی آپ پرشن فارمولا کا 1 d تو an کا value دیکھیں یہاں پر 0 دیا ہوا ہے تو میرے 0 رکھوں گا a کا value دیکھیں minus 18 دیا ہوا ہے plus an کا value 10 minus 1 اور یہاں پر دیا ہوا ہے d تو چلو اس کو solve کریں گا that implies 0 is equal to minus 18 plus 10 میں سے 1 minus ہو جائے 2 ہو گیا تو d کا value کو کتنا بھرا جائے گا یہاں پر 2 بھرا جائے گا اسی طرح 3 ہے تو 3 number میں بھی آپ پرشن کو دیکھیں 3 number کے پرشن کو آپ بچوں دیکھیں 3 number کے column میں آپ لوگ کا کیا کو find کرنا d ka value minus 3 n ka value 18 and minus 5 تو چلیے ہم لوگ solve کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر دیکھئے a ka value ہم لوگ کو یہاں سے find کرنا ہے d ka value dیا uva minus 3 n ka value 18 and an ka value dیا uva minus 5 to vohi formula ka use an is equal to a plus n minus 1 d an ka value minus 5 to a ka value find n ka value 18 minus 1 d minus 3 minus 5 is equal to a plus 18 मे من جائے 17 ہو جائے 17 minus 3 chale that implies minus 5 is equal to a اور 17 3 کتنا ہوتا ہے بچوں آپ جانتے ہیں اور minus plus تو minus ہی ہو جائے گا 51 ہوتا 17 51 ہو گا بچوں اس 51 کو برابر کے ادھر لے جائیں گے تو a is equal to کتنا ملے گا minus 5 اور 51 برابر کتنا جائے اور اس کو ہم solve کرنے کا پریاز کریں گے تو دیکھیں a کا value کتنا دیا ہوا ہے minus 18 point 9 d کا value دیا ہوا ہے 2 point 5 n کا value ہم لوگ کو find کرنا ہے اور an کا value دیا ہوا ہے 3 point 6 تو پھر وہی formula کا ہم لوگ use کریں گے بچوں a is a value کتنا دیا ہوا ہے minus 18 point 9 اور formula کے anusar n minus 1 ہو گا d ka value 2 point 5 تو چلی اس کو solve کریں گے سب سے پہلے minus 18 9 برابر کے دھر لے آئیں گے بچوں 3 6 18 9 minus میں برابر کے دھر جائے گا تو plus میں ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا 18 9 is equal to n minus 1 اور یہ ہو جائے گا 2 5 آپ لوگ جب اس کو جوڑیں گے بچوں تو دیکھ پا رہے ہیں 9 اور 6 15 15 کے پانچ ہاتھ تو 2 5 سے 2 5 9 بار میں کٹ جاتا ہے بچوں تو اس کا مطلب کیا ہوگیا کہ n minus 1 کا value 9 پر پراپت ہوگیا اور ایک کو برابر کے ادھر لے جائیں تو کتنا ہو جائے گا 9 پلس 1 تو n کا value ہم کو یہاں پر 10 پر ہوگیا تو اس کا مطلب کی n کا value یہاں پر جو کھالی اس کھالی کھالی اس پر چھلیں چار نمبر کے پرس پرس پانچ نمبر بچوں پانچ نمبر کی اور بڑھیں گے تو دیکھیں سب سے پھل اپنے کتاب میں دیکھیں تو a کا value آپ کو ملے گا بچوں یہاں پر 3.5 دیا گیا ہے دی کا value 0 دیا گیا ہے اور n کا value 105 دیا گیا ہے تو an کا value کتنا ہوگا an value کتنا ہوگا وہ آپ کو find کرنا ہے an value is equal to what to formula use to an is equal to a plus n minus 1 d ہوتا ہے to an ہم find کرنا to an ko an ہی رہنے دیتے a value کتنا ہو گیا 3.5 plus n کا value کتنا ہو گیا 105 minus 1 d 0 is equal to 3.5 اور یہ کتنا ہو جائے گا plus 104 0 0 سے گنا کریں گے 0 ہی ملے گا is value 3.5 تو کھانے کا مطلب کیا ہو گیا اس پرشن سے ہم لوگ کوئی سیکھ مل رہی ہے 5 نمبر کے پرشن سے کسی بھی سامانتر سریڑی میں d کا value کبھی 0 نہیں ہو سکتا یاد d کا value 0 ہو گا تو سری نی ہم مجھے پرابت نہیں ہو گی اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ 3.5 ہی پرابت ہو گا سری نی ملے سارا پرشن اسی پرکار solve ہوتا ہے بچوں تو آپ لوگ اس پرشن کو سمجھنے کا پریاز کریں بار بار اسے دیکھیں اور اسے سمجھنے کا پریاز کریں تو چلیئے ہم لوگ پرشن سنکھیا دو کی اور ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اسے آپ لوگ اپنے سے ایک بار پناہ پریاز کریں گے تو چلیئے بچوں ہم لوگ دو نمبر کے پرشن کو حل کرنے کا پریاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے کتاب میں آپ دیکھیں کہ دو نمبر کا پرشن کیا دیا گیا ہے اس میں دیا گیا ہے آپ لوگ کو option والا پرشن ہے بچوں یہ اس میں ایک اپ آپ کو دیا ہوا ہے جس میں کہ دس ہے پہلا پد اس کے بعد سات ہے اس کے بعد چار ہے تو اس کا تیسوہ پد کیا ہوگا یہ چیز آپ کو بول رہا ہے کیا ہے تو اس میں option بھی دیا ہوا ہے 97 B نمبر میں دیا ہوا 77 C نمبر میں دیا ہوا مائنس 87 تو اس چاروں option میں کون سا option ہوگا اس سرینی کا تیسوہ پد کیا ہوگا وہ آپ کو نکال ہے سرینی میں پہلا پد کیا دیا ہو ہے 10 اور سار انتر کا فرمولا تو میں نے لکھا تھا بچوں اس کا دوسرا پد ہو گیا 7 اور پہلا پد ہو گیا 10 تو سب سے اچھا ٹرکس کیا ہے اس میں چوتھا پچھوہ چھٹھا ساتھوہ اکتیسوہ پیتیسوہ اس پر تھا تھی تی تا یدی لگا کر کہ آپ کا کوئی انگ دیا گیا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ آپ کا ان کا ویلو ہے جیسے یہاں پہ دیا ہو ہے تیسوہ تو یہاں تھارٹی تو فارمولا کا یوز کریں گے اور ہم کو پتا چل جائے گے تیسوہ پت آپ کا کیا ہوگا تو ہم لوگ جانتے ہیں بچوں ان کا ویلو کتنا ہوتا ہے یہ انتیم پت کا فارمولا ان is equal to a plus n minus one اور یہ ہوتا ہے d تو ہم کو کیا نکالنا ہے n کا ویلو 30 نکالنا ہے بچوں تو dead سیمپلائز یہاں پر لکھیں گے a 30 تو n کا 30 value رکھنا ہے تو a is equal to کتنا ہو جائے گا a plus n کا value ہو گیا 30 sorry a value کتنا دیا 10 تو یہاں پر a value ہو گیا 10 n کا value 30 ہے 30 ہو گیا minus 1 اور d value یہاں پر دیا ہوا ہے minus 3 چلی solve کر اس کو دیکھ تے ہیں تو یہ ہو گیا 10 plus 30 میں سے 1 گھٹے گا 29 39 گنا کتنا ہو گیا minus 3 چلی اس کو solve کرتے ہیں 10 plus minus minus ہو جاتا 29 گنا 3 کتنا ہو 9 27 2 6 اور 2 کتنا ہو ہے کہ 30 پد ہو جائے گا minus 77 تو کون سا option صحیح ہو گا بچھو اس میں تیسرا number کا option صحیح ہو گا تو چلی ہم لوگ آگے بڑھتے دوسرے number کے پرشن دوسرا number بھی option دیا ہوا ہے اس میں آپ کا دیا ہے کہ ایک پی دیا گیا ہے کہ minus 3 minus 1 بٹا 2 اور یہاں 2 دیا ہوا ہے کا اگاروہ پد اس کا آپ کا گیاد کرنا ہے اس میں option دیا گیا ہے اے نمبر میں آپ کا دیا گیا 28 بی نمبر میں دیا گیا ہے 22 سی نمبر میں دیا ہوا ہے minus 38 اور ڈی نمبر میں دیا ہوا ہے minus 48 پرنان ایک بٹا 2 تو چلی solve کرتے ہیں تو اس رینی میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ a minus 3 ہے d nik 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 a 1 ka formula کریں a 2 kitna value minus 1 minus 3 solve کریں 1 by 2 minus plus is 2 minus 2 plus 6 6 6 6 1 2 2 a value minus 3 plus n value 11 minus 1 and d value 5 by 2 اس کو solve کرتے ہیں تو یہ دھر ہو گیا 3 اب دیکھیں 11 میں سے 1 گھٹ اگر تو ہو جائے گا 10 تو 5 بٹا یہاں پر ہو گیا 2 تو دیکھیں اب 2 سے بھی 10 میرا 5 بر میں کٹے گا بچوں تو is equal to کتنا ہو گیا minus 3 plus ہو گیا یہ 25 5 5 25 25 میں سے 3 گھٹ جائے گا بچوں تو ہو جائے 22 تو اس کا مطلب ہے کہ 11 پت 22 تو کون option صحیح بچوں بی نمبر کا option صحیح ہے تو 2 نمبر کا پرشن اسی پرکار solve کریں گے بچوں تو چلی ہم لوگ آگے بڑھیں گے 3 نمبر کے پرشن کو solve کرنے کا پریاز کریں گے 3 نمبر کے پرشن کو کس پرکار solve کیا جاتا ہے اس کو ہم لوگ دیکھیں گے بچوں 3 نمبر کے پرشن کو حل کرنے کا پریاز کریں گے تو 3 نمبر کے پرشن میں کیا کار رہا ہے کہ نمبر سمانتر سینیوں میں ریکت کھانوں کے پدوں کو گیاد کیجئے ریکت کھانوں کے پدوں کو گیاد کرنا ہے تو 3 نمبر کا پرشن باکس والا پرشن ہے بچوں یہ بہت پپولر پرشن ہے بچوں یہ اس کو ہمیشہ کہا جاتا باکس والا پرشن یہ بکس والا پرشن ہے تو اس میں باکس میں جو چھوٹا ہوا انکھ ہے اس کو آپ لوگوں کو گیاد کرنا ہے پرشن کو پھر سے پڑ دیتا ہوں نملکی سمانتر سینیوں میں ریکت کھانوں کے پدوں کو گیاد کیجئے تو پہلا نمبر کا پرشن میں دیکھیں بچوں یہاں پر دیا ہوا ہے دو یہاں پر دوسرا پد گائی کر دیا گیا ہے کہ نہیں دوسرا پد گائی کر دیا گیا ہے اور تیسرا پد یہاں پر آگیا ہے چھبیس تو اس بکس میں کون سا پد بھرائے گا جبکہ یہ سرینی جو ہے ای پی میں اس کو کیسے ہم لوگ کریں گے بچوں تو بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کا پہلا پد دیا ہوا ہے بچوں a is equal to 2 دیا ہوا ہے اور دیکھیں تیسرا پد 26 دیا ہوا ہے تیسرا پد 26 تو تیسرا پد آپ لوگ کیسے لکھتے ہیں بچوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلا پد کو لکھیں a دوسرا پد کو لکھیں a plus d تیسرا پد کو لکھیں a تو a value یہاں پر 2 رکھ دیں گے plus کتنا ہو گیا 2 d is equal to 26 that simplise is 2 2 2 2 2 2 2 2 24 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 तो d का वेलू हमको निकल गया 12 तो आपको पता होना चाहिए कि यदी a का वेलू दिया हुआ है और d का वेलू दिया हुआ है तो मैंने आप लोगों को बार-बार का कि आप स्रेनी लिख सकते हैं तो दूसरा पत कितना होगा दो में 12 को जोड़ दी कितना हो जागा चाहुदा या फिर आप लोग ऐसे भी का सकते हैं दूसरा पत कितना होता है बचो मैंने यहा लिखा पहला पत दूसरा पत अ प्लस दी तीसरा पत एन प्लस टूडी चौथा पत ए प्लस त्री डी इस तरह होता है तो दूसरा पत कितना होता ए प्लस दी आप जान रहे और डी का वेलू कितना निकल गया बारा तो बारा और दो कितना हो गया चाओदा तो इस बखसा में चाओदा अंक भरा जाएगा तो चलिए दूसरे नमबर के प्रशन को हल करते हैं बच्चों है no चौते में तीन तो इस बाक्स में कौन कौन से अंक बघरे जाएंगे वो आपको बताना है तो सबसे प혜़े बता ये कि इसमे कि संख्या दूसरा संख्या नही दिया इसका मतलब है कि ap میں اس کو کسا دوسرا پت کو ہم لوگ کیسے انڈیکیٹ کرتے ہیں a plus d a plus d is equal to 13 تو اس کو ہم لوگ سمی کا نمبر ایک کا دیں گے تو دیکھیں یہاں پر چوتھا پت بھی دیا ہو گیا بچوں تو چوتھے پت کو ہم لوگ کیسے انڈیکیٹ کرتے ہیں تو a plus 3d سے a plus 3d is equal to کتنا دیا ہوئے 3 اس کو ہم لوگ سمی کا نمبر 2 کہیں گے اس دونوں سمی کا نمبر کو ہم لوگ حل کریں گے بچوں سب سے پڑے ہم لوگ کیا کریں گے کہ سمی کرن 1 اور سمی کرن 2 کو گھٹائیں گے Associary 1 گھٹا سمی کرن 2 کرنے پر یہاں پر لکھیں گے سمی کرن 1 گھٹا سمی کرن 2 کرنے پر تو سمی کرن کو پہلے گھٹا دیں گے دیکھیں کیا ہوتا ہے A plus D is equal to 13 یہاں ملے گا A plus 3 D is equal to 3 ہم لوگ اس کو گھٹائیں گے تو plus والے کا چین بدل جاتا ہے آپ لوگ جان رہے ہیں ہے کہ نہیں یہاں پلس ہے تو مائنس یہاں بھی پلس ہے تو مائنس یہاں بھی پلس ہے تو مائنس تو یہ یہاں سے کینسل ہو جائے گا آپ دیکھیں 3D میں D کو مائنس کر دیں گے 3D میں D کو مائنس کریں گے تو مائنس 2D ملے گا ہم کو اور 13 میں سے 3 گھٹے گا بچوں تو ہم لوگوں کو یہاں پر 10 ملے گا تو D is equal to کتنا ہو گیا 10 بٹا مائنس 2 تو یہ کتنا بار میں کٹے گا 5 بار میں تو D کا ویلو آ گیا مائنس 5 ہے نا تو اب ہم لوگ اے کا ویلو نکالیں گے تو اس ڈی کا ویلو ہم لوگ سمی کا نمبر ایک میں رکھ دیں گے بچوں تو ہم لوگوں کو ڈی مل جائے گا تو ڈی کا مان سمی کرن ایک میں رکھنے پر ڈی کا مان سمی کرن ایک میں رکھنے پر ڈی کا مان سمی کا نمبر ایک میں رکھیں گے تو کیا ہو گیا اے پلس ڈی اس ایکوال ٹو ہو جائے گا تیرہ ہے نا تو اے اور ڈی کا مان کتنا ہو جائے گا مائنس پانچ is equal to 13 تو a is equal to 13 plus 5 is equal to 18 ہو جائے گا تو a کا value ہو گیا 18 اور d کا value ہو گیا minus 5 تو پہلا سنکھیا کیا ہوگا بچوں تو یہ تو پہلا ہی ہے تو اس کا مطلب a ہے کسی سرینی کے پرثم پد کو a سے سوچت کیا جاتا ہے اور a کا value ہم کو 18 مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ میں 18 بھرائے گا اب تیسرا والے کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے تو تیسرا پد کو ہم لوگ جانتے ہیں کیسے لکھتے ہیں بچوں a plus 2d تیسرا پد کو ہم لوگ لکھتے ہیں a plus 2d تو a کا value تو کتنا ہے 18 ہے ہے نا plus اور d کا value کتنا ہو گیا minus 5 تو کتنا ہو جائے گا دیکھیں 18 minus 10 is equal to 18 میں سے 10 گھٹے گا تو ہو جائے گا 8 ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ میرا 8 بھرائے گا تو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا بچوں کہ یہ سرینی کیسے solve کیا جاتا تو چلیے ہم لوگ تیسرے نمبر کے پرشن کو حل کرنے کا پریاز کریں گے دیکھیں بچوں ابھی گھورانے کی کوئی بات نہیں ہے ابھی تو سمانتر سینی شروع ہی ہوا ہے آپ لوگ دیرے 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 ویڈیو کو پورا دیکھتے دیکھتے آپ لوگوں کو کچھ ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی بسرتے آپ لوگوں کو ویڈیو کو اچھا طرح سے اسے دیکھنا ہے پوری طرح سے دیکھنا ہے اور اسے سمجھ کے دیکھنا ہے تو چلیے ہم لوگ تین نمبر کے پرشن کو ہم لوگ سالپ کرنے کا پریاز کرتے ہیں بچوں تو تین نمبر کے پرشن میں کیا دیا گیا ہے دیکھیں یہاں پر تین نمبر کے پرشن میں کیا ہے تین نمبر کے پرشن میں دیا گیا ہے بچوں کہ پہلا سنکھیا پانچ ہے دوسرا باکس ہے دوسرا باکس ہے تیسرا بھی باکس ہے اور چوتھا جو ہے بچوں چوتھا دیا وہ ہے نو پرنانک ایک بٹا دو یہ میرا چوتھا انگ دیا ہوا ہے تو یہ دونوں باکس میں کون سے سنکھیا بھرے جائیں گے اس کے بارے میں مجھے پتہ لگانا ہے تو پرثم پد دیا ہوا ہے بچوں a is equal to 5 دیا ہوا ہے اور دیکھیں چونتھا پد دیا ہوا ہے 1, 2, 3, 4 چونتھا پد اور چونتھا پد آپ جانتے ہیں کہ کیسے سوچیت کیا جاتا ہے تو a plus 3d سے اس کو سوچیت کریں گے چونتھا پد کو پرنانگ دیا ہوا ہے 9 پرنانگ 1 بٹے 2 9 پرنانگ کو توڑنا آتا ہوگا ای دونوں کو گناہ کر کے اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے 9 اور 2 کو گناہ کریے اور ایک کے ساتھ اس کو جوڑیے تو 9 دنیا 18 اور ایک کتنا ہو گیا 19 تو 19 بٹا 2 ہو گیا ہے نا 9 دنیا 18 اور ایک 19 19 بٹا یہاں پر 2 ہو گیا تو اب دیکھیں ایک آویلو کو یہاں پر ہم لوگ رکھیں گے ایک آمان یہاں پر رکھنے پر تو دیکھیں لکھیں گے ایک آمان رکھنے پر ایک آمان رکھنے پر تو ایک آمان رکھیں گے تو کیا پرابت ہوگا بچوں 5 پلس 3D is equal to 19 بٹا 2 5 کو ادھر کر دیں گے تو D is equal to کتنا ہو جائے گا 19 بٹا 2 minus 5 بٹا 1 LCM لے لیں گے بچوں اس کا LCM آ جائے گا 2 ادھر کتنا ہو جائے گا 9 اور ادھر ہو جائے گا 10 آپ لوگوں کو بھرنے کا جوڑ بھی آتا ہوگا تو 19 میں سے 10 گھٹے گا تو 9 بٹا یہاں پر 2 آ گیا کہانے کا مطلب کیا ہو گیا بچوں کہ 3D برابر 9 by 2 آ گیا تو اب D برابر کتنا ہوگا تو that implies D is equal to ہوگا 9 بٹا 2 گناہ 3 تو 3 سے 9 ہم لوگ 3 بر میں کٹیں گے تو D کا ویلو کتنا آ گیا 3 by 2 آ گیا A کا ویلو دیا گیا ہے D کا ویلو 3 by 2 پرابت کر لیے تو دوسری سنکھیا کیا ہوگی آپ یہ دیکھیں پہلا دوسرا سنکھیا ہے تو دوسرے سنکھیا کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ A پلس D سے سوچت کیا جاتا ہے تو A کا ویلو ہو گیا 5 اور D کا ویلو ہو گیا 3 by 2 تو اس کو ہم لوگ جوڑ کر کے دیکھیں گے بچوں کی کیسا آپ رابط ہوگا تو LCM آ گیا 2 تو یہاں پر ہو جائے گا 10 اور یہاں ہو جائے گا 3 is equal to کتنا ہوگیا 13 بٹا 2 آ جائے گا LCM آپ اس کو پرنانک میں بھی change کر سکتے ہیں بچوں تو پرنانک میں یدی ہم لوگ اس کو change کریں گے تو 2 سے ہم لوگوں کو سب سے پہلے 13 سے ہم لوگوں کو بھاگ دینا پڑے گا تو 13 کو 2 سے یدی ہم لوگوں کو بھاگ دیں گے تو یہ چھو بار میں جائے گا کتنا بار میں کٹے گا 1 بار میں آ گیا سیس بچے گا تو اس کا مطلب کیا ہو گیا چھو پرنانک 1 بٹا 2 جو سیس بچتا ہے اس کو ہم لوگ یہاں پر لکھ دیتے ہیں اور جس سے بھاگ دیتے ہیں اس کو نیچے لکھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ پر اس کا value کتنا ہو گیا چھو پرنانک 1 بٹا 2 اب اس value کم لوگ یہاں پر رکھ دیں گے دوسرا محل کتنا ہو گیا چھو پرنانک 1 بٹا 2 اب تیسرا مانگا تیسرے بقسہ میں کونسا آنک بھرائیں گے اس کے بارے میں ہم لوگوں کو جاننا ہے تو تیسرا آپ جانتے ہیں کہ کسے سوچت کرتے ہیں تیسرے پت کو a پلس 2 d سے سوچت کرتے ہیں تو a کا value 5 دیا گیا ہے یہاں پر 2 ہو گیا اور d کا value کتنا ہو گیا 3 بٹا 2 ہے نا تو یہ 2 اور یہ 2 کٹ جائے گا بچوں تو کتنا بچا میرا 5 اور 3 is equal to 8 تو تیسرے بقسہ میں ہم لوگ لکھیں گے 8 بھارا جائے گا یہاں پر 8 بھارا جائے گا تو یہ باتیں آپ لوگ ایک ساتھ clear ہوگی بچوں تو چلیے ہم لوگ چوتھے نمبر کے پرشن کو حل کرتے ہیں بچوں اور جاننے کا پریاث کریں گے یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی interesting پرشن ہے بچوں اسے آپ سریعس ہو کر کے دیکھیں اور اسے سمجھنے کا پریاث کریں تو چوتھے نمبر میں دیکھیں پہلا میں ہے minus 4 دوسرا میں ہے box چوتھے میں بھی ہے box پانچوے میں بھی ہے box اور چھٹے نمبر میں آپ کا دیا ہوا ہے ایک دو تین چار پانچ چھو چھٹے نمبر میں آپ کا انگ دیا ہوا ہے چھو minus 4 box 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 اور دیا ہوا ہے 6 تو کیسے اس کو ہم لوگ find کریں گے تو دیکھیں پہلا نمبر میں آپ کا کیا دیا سریعس میں پہلا انگ ہے minus 4 تو مطلب a is equal to minus 4 ہے اور یہاں پہ کتنی سنکھیں ہیں دیکھیں پد کی نہیں ہے کتنا وہاں پد آ رہا ہے 1, 2, 3, 4, 5, 6 مطلب چھٹھا پد یہاں پر 6 ہے تو چھٹھا پد کو ہم لوگ کیسے لکھتے ہیں بچوں تو a plus 5d چھٹھا پد کو لکھا جاتا ہے a plus 5d جتنا اس کا آسطان ہے اس میں سے ایک d میں گھٹا کر کے ہم لوگ لکھتے ہیں تو یہ ہو گیا d a کا value کو ہم لوگ یہاں پہ رکھیں گے تو لکھیں گے a کا آمان رکھنے پر a کا آمان رکھنے پر تو a کا آمان رکھیں گے تو کیا پرابت ہوگا minus 4 minus 4 plus یہاں پر ہو گیا 5d is equal to ہم کو ملے گا 6 تو 5d is equal to کتنا ہو گیا 6 اور 4 کو برابر کتنا ہو گیا تو minus ہونے کے قارن یہ plus ہو جائے گا اور 6, 4 ہو گیا 10 تو d is equal to کتنا ہوگا 10 بٹا 5 یہ دو بار میں کٹے گا تو d کا value کتنا ہو گیا بچوں 2 تو چلیے اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ بقس میں کون کون سے آنکھ بھرائیں گے تو دیکھیں یہ پہلا تھا دوسرا دوسرا پد کو آپ لوگ جانتے ہیں a plus d سے سوچت کرتے ہیں تو a کا value ہو گیا minus 4 اور d کا value ہو گیا 2 تو مطلب minus 4 میں 2 گھٹے گا یہ 2 جھوٹے گا minus 4 میں 2 جھوٹے گا تو minus 2 ہی مجھے پرابت ہوگا اس کا مطلب اس بقسہ میں minus 2 بھرائے گا اب تیسرے باکس میں کیا بھرائے گا تیسرے پد کو آپ لوگ بھی جانتے ہیں کیسے سوچت کرتے ہیں a plus 2 d سے سوچت کرتے ہیں تیسرے ہے نا انکھ کو یا تیسرے پد کو تو a کا value کتنا ہے minus 4 ہے نا اور یہاں پر ہو گیا plus 2 into اور d کا value کتنا ہو گیا 2 تو اس کو solve کریں گے دیکھیں minus 4 plus 2 گنا 2 4 ہو گیا اور 4 میں 4 گھٹ گیا بچوں 0 ہو گیا تو تیسرے باکس میں 0 بھرا جائے گا اسی پرکار چوتھے باکس تو چوتھے سنکھیا کو آپ لوگ جانتے ہیں کیسے سوچت کرتے ہیں a plus 3 d سے سوچت کرتے ہیں تو a کا value ہو گیا minus 4 plus 3 into اور d کا value ہو گیا 2 تو minus 4 plus 3 گنا 2 6 ہو گیا اور 6 میں سے 4 گھٹے گا بچوں تو بچے گا 2 تو اس کا مطلب ہے کہ اس باکس میں 2 بھرا جائے گا آپ دیکھیں یہ باکس پانچمہ باکس ہے بچوں 1,2,3,4,5 تو 5 جو پد ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ a plus 4 d سے سوچت کرتے ہیں تو دیکھیں a کا value ہو گیا minus 4 plus 4 into d کا value تو 2 نکل گیا تو 2 تو دیکھیں minus 4 اور 4 گنا 2 کتنا ہوتا ہے 8 8 میں سے 4 گھٹے گا بچوں تو 4 ہی پرابت ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس باکس میں 4 بھرا جائے گا تو اس پر کر کتنا آسان ہے بچوں آگے بڑھیں گے اور پانچمہ نمبر کے پرشن کو ہم لوگ صورب کرنے کا پریاز کریں گے بچوں یہ بہت ہی اچھا پرشن ہے دیکھیں پانچ نمبر کے پرشن میں سب سے پہلے میں پرشن کو لگ دیتا ہوں دیکھیں پہلے پہلا نمبر میں ہی اس میں باکس دیا گیا ہے دوسرے نمبر میں 38 ہے سنکھیا 3 باکس یہاں پر کھالی پڑا ہے دیکھیں 1 2 اور یہ 3 باکس یہاں پر کھالی ہے اور انتیم پد جو ہے بچوں وہ مائنس 22 ہے تو اس باکس میں کون کون سے انکھ بھرے جائیں گے مجھے اس کے بارے میں چرچائیں کرنی ہے تو کون کون سے انکھ بھرے جائیں گے تو دیکھیں یہ دوسرا پد ہو گیا نا بچوں تو دوسرے پد کو ہم لوگ جانتے ہیں کیسے سوچت کرتے ہیں a پلس d سے سوچت کرتے ہیں تو a پلس d برابر 38 دیا ہوا ہے اس کو سمی کا نمبر ایک کہیں گے اب دیکھیں مائنس 22 کتنوہ پد ہے تو گن لیں گے 1,2,3,4,5,6 6 ہے تو 6 جو چھٹھا پد ہوتا ہے بچوں اس کو ہم لوگ a پلس 5 d سے سوچت کرتے ہیں اس کا مطلب a پلس 5 d is equal to آ گیا 22 تو اس دونوں سمی کرن کو ہم لوگ کیا کریں گے بچوں پہلے گھٹائیں گے دیکھیں سمی کرن دو گھٹا سمی کرن ایک کرنے پر سمی کرن دو گھٹا گھٹا سمی کرن ایک کرنے پر سمی کرن ایک کرنے پر سمی کرن دو گھٹا سمی کرن ایک کریں گے سمی کرن دو کتنا ہے تو a پلس 5 d is equal to minus 22 ہے اور سمی کرن ایک ہے a پلس d is equal to 38 ہے اس کو ہم لوگ گھٹائیں گے تو یہاں دیکھیں گھٹانے پر چین بدلتا ہے بچوں ہم لوگ جانتے ہیں تو یہاں پلس ہے تو مائنس یہاں بھی پلس ہے تو مائنس یہاں بھی 38 کے پہلے پلس ہے تو یہاں پر مائنس تو a a دیکھیں کٹ جائے گا اب 5 d میں ایک d گھٹ گیا تو 4 d آ جائے گا اب دیکھیں یہاں پہ دونوں میں مائنس ہے مائنس 22 مائنس 38 تو کتنا ہو جائے گا 8 اور 2 10 کے 0 ہاتھ میں بچا 1 3 اور 2 5 اور 1 6 ہو جائے گا لیکن چین ہو جائے گا مائنس کا ہے نا تو that implies d is equal to کتنا ہوگا مائنس 60 بٹا 4 تو کتنا بار میں کٹے گا بچوں 60 سے آپ جان رہے ہیں تو کتنا بار میں کٹے گا 15 بار میں کٹے گا 15 گنا ہے نا تو یہ کتنا ہو جائے گا مائنس 15 15 بار میں کٹے گا تو چین ہے مائنس کا کتنا نکل گیا مائنس 15 دی کا نکل گیا مائنس 15 تو یہاں پر ہم لوگ ایک کٹے لیتے ہیں تو لکھیں گے کہ دی کامان سمی کرن ایک میں رکھنے پر سمی کرن ایک میں دی کامان سمی ایک میں رکھنے پر دی کامان سمی پندرہ دی کامان ہو گیا مائنس پندرہ is اکوال ہو گیا 38 تو a is اکوال to کتنا ہوگا 38 اور پندرہ کو برابر کتے لے جائیں گے مائنس ہونے کے کار اس میں پلس آ جائے گا تو اگر اس کو جوڑیں گے تو آنگ ہم لوگوں کو نکال نکال تیسرے باکس میں کیا برنا ہے تو تیسرا پد کو آپ لوگ جانتے کیسے لکھتے ہیں بچو a plus 2 d سے indicate کرتے تو a کامان ہو گیا 33 plus 2 گنا d کامان ہو جائے 15 تو اس کو solve کریں 23 plus 15 گنا 2 30 ہو جائے اور minus کے ستھان پر 23 بھرا جائے گا چونتھے میں کیا بھرا جائے گا تو چونتھے کے لئے ہم لوگ جانتے ہیں a plus 1 2 3 4 4 4 4 3 d سوچیت کرتے ہیں تو a 33 آگیا بچو plus 3 into d k minus 15 is کو solve کریں گے تو دیکھیں کتنا آجائے گا 33 ہو گیا اور 15 کتنا ہو گا 45 اور minus plus minus ہو جائے گا تو 13 میں سے 5 جائے گا تو 8 بچتا ہے بچو ہم لوگ جانتے ہیں 13 میں سے 5 گیا تو 8 ہو جاتا ہے 4 4 4 0 0 0 8 بچے گا تو 4 اس thان پر 8 بھرا جائے گا یہاں پر 8 بھرا جائے گا اب یہ ہو گیا 5 اس تھان تو 5 کو ہم لوگ کیا ڈیکیٹ کرتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں بچو 5 کو indicate کرتے ہیں ہم لوگ a plus 4 d سے to a value to 33 हم لوگ calculate کی ہیں بچو a value 33 5 ہے اور یہاں plus ہو گیا 4 اور d ka value ہو گیا minus 15 تو دیکھیں یہاں پر ہو گیا 33 5 15 گنا 4 ہوتا 60 تو minus 60 اب دیکھئے 33 5 میں 60 minus ہو جائے گا بچو تو کتنا بچے گا minus 7 minus 7 بچے گا بچو کتنا بچے گا minus 7 یہاں پر جو آئیں گے بچوں یہاں پر ہوگا minus 7 تو یہ اس پر کار بچوں بھرا جاتا ہے بچوں تو 5 پورے بچوں کو میں نے آپ لوگ تک پورا بنا کر کے complete کر دیا بچوں چلیے ہم چوتھے نمبر کی پرشن کی اور بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چوتھا نمبر کا پرشن کس پرکار solve کیا جاتا ہے مجھا آیا ہوگا بچوں آپ لوگوں کو کافی اچھا لگا ہوگا ہے کہ نہیں mathematics ایسے بھی interesting ہوتا ہے بچوں اسے پڑھنے میں کافی مجھا آتا ہے بچوں کو کافی اچھا لگتا ہے اسے پڑھنے میں تو چلی ہم لوگ آگے پرشن میں بڑھتے ہیں بچوں اور چار نمبر کے پرشن کو حل کرنے کا پریاز کرتے ہیں تو میں سب سے تو N پد ہے ن اس کا 78 ہوگا تو اس کا پہلا پد A is equal to 3 دیا ہو ہے D ہم لوگ نکال لیں گے بچوں D نکال لنے کا فرمولا جانتے ہے A 2 minus A 1 تو یہاں پر A 2 ہے 8 ہے 3 تو 8 میں سے 5 جائے گا ہوگا 3 اور یہاں پر انتیم لسٹ پد اس کا آستان کیا ہوگا مطلب N is equal to what آپ کو پتا کرنا ہے تو چلیے ہم لوگ فرمولا جانتے ہیں بچوں A N لسٹ پد ساری باتوں کو یہاں پر رکھ دینا ہے N کا value 78 دیا ہو ہے میں نے رکھ دیا 78 A value 3 دیا ہو ہے میں نے رکھ دیا 3 N value find کرنا ہے N minus 1 and D value 5 سب سے پہلے کیا کریں 3 کو برابر کر دیں گے تو 78 3 plus میں تھا تو minus ہو جائے is equal to N minus 1 5 ہے ن то چلیے 78 میں سے 3 گیا بچوں تو ہو گیا 75 is equal to N minus 1 اور یہ ہو گیا 5 that implies N minus 1 is equal to میں کیا لگ دوں گا یہ لگ دوں گا 75 5 ہے ن تو 75 سے 5 کتنا بار میں کٹے گا بچوں 15 15 75 ہوتا ہے تو N minus 1 is equal to 15 تو 1 کو برابر کے ادھر کر دیں گے تو کتنا ہو گیا 15 plus 1 is equal to 16 اس کا مطلب ہو گیا کہ اس سرینی میں 16 پد ہم کو لکھنے پڑھیں گے تب 16 پد 78 آئے گا تو ہم لوگ کیا لکھیں گے کہ 68 ہے 68 ہے تو یہی آنسر ہوگا بچوں تو چلیں لوگ آگے بڑھیں گے پانچ نمبر کے پرشن کو جاننے کا پریاز کرتے ہیں بچوں پانچ نمبر کے پرشن کو کیسے حل کیا جاتا ہے دیکھیں پانچ میں دو پرشن ہے تو پانچ کا پہلا نمبر کا پرشن تو سب سے پہلے پرشن کو بنانے کا پریاز کرتا ہوں اور سب سے پہلے پڑھ بھی دیتا ہوں کہ پرشن کیا نمبر کے سوانتر سرین میں پرت سرین میں کتنے پد ہیں تو دیکھیں ایک پہلا سرین دیا ہوا یہاں پر سات اس کے بعد دیا ہوا ہے تیرہ اس کے بعد دیا ہوا ہے انیس اس کے بعد انتیم پد دیا ہوا دو سو پانچ سات تیرہ انیس اور اس کا انتیم پد ہے دو سو پانچ تو آپ پتہ لگ سرین میں کتنے انک لکھے گئے ہوں یہاں پر دیکھیں سات ہے تیرہ ہے انیس ہے پھر لکھا جائے گا تو کتنے انک لکھیں گے تطلب انتیم دو سو پانچ پرابت ہوگا کتنے اس میں سنخیائیں ہوں گی سنخیہ کی آپ کو نکالنا ہے تو پہلا پد اس میں کیا ہے بچوں سات سار بانتر آپ نکالنے کے لئے جانتے ہیں فرمولا ہوتا ہے تیرہ اور سات تو چھو ہوتا ہے اور انتیم پد اس کا کتنا دیا ہوا ہے دو سو پانچ انتیم پد ہو گیا دو سو پانچ آپ کو کیا نکالنا ہے بچوں اس میں ن ن ن تو چلیے ہم ہم فرمولا کا یوز کرتے ہم آئی ن تو ن کا ویلو دو سو پانچ ہے تو ہم لوگ رکھ دیں گے دو سو پانچ سات ہو گیا پلس ن ہوا گیا مائنس ون اور د کا ویلو کتنا ہو گیا چھو تو اس کو ہم جن سالو سو کو برابر کے ادھر لے جائیں گے بچوں تو دو سو پانچ سات کو برابر کے ادھر لے جائیں گے تو مائنس ساتھ ہو جائے گا is equal to kita n-1 اور ادھر ہو جائے گا six تو دو سو پانچ میں سات مائنس ہوجا کتنا بچے گا بچوں ہے کی نہیں ہم لوگ جانتے ہیں ایک سو انٹھانی بے ہوگا تو ایک سو انٹھانی بے ہوا بچوں is equal to n-1 six تو n-1 is equal to ہم کو پرابت ہو جائے گا ایک سو انٹھانی بے بٹا چھو کتنا بار میں کٹے گا تو اس کو کٹیے آپ چھوٹیا 18 ہوتا ہے پھر ایک بچ گیا چھوٹیا 18 33 بار میں کٹے گا مردہ n-1 is equal to 33 ہو جائے گا اور n کو ادھر لے جائیں گے تو n-1 میں سے 1 کو ہم لوگ ادھر لے جائیں گے تو کتنا ہو جائے گا بچوں 33-33 plus 1 تو 33 اور ایک کتنا ہوگا 34 تو اس کا مطلب ہے کہ اس اسرینی میں 34 پد ہوں گے یہ آنسر ہو جائے گا اس اسرینی میں 34 پد ہوں گے تو چلیے اس کا دوسرا نمبر کے پرشن کو ہم لوگ حل کرنے کا پریاس کرتے ہیں بچوں اس کے دوسرے نمبر کے پرشن کو حل کریں گے تو دیکھیں کچھ پرشن اس پرکار ہے 18 ہے 15 پرنانک 15 پرنانک ایک بٹا 2 ہے اور یہاں پر 13 ہے تو dot 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 minus 47 ہے تو کہتا ہے کہ اس اسرینی میں کتنے پد ہوں گے تو n کامان ہم لوگوں کو فائنڈ کرنا ہے تو a is equal to کتنا ہو گیا 18 ہو گیا تو اب ہم لوگوں کو d find کرنا ہے بچوں تو d is equal to ہم لوگ جانتے ہیں a2 minus a1 ہوتا ہے a2 کا value کتنا ہو گا آپ لوگوں کو میں نے ابھی تو ان بتایا پرنانک توڑنے کے لئے تو 15 گناہ 2 30 اور 31 بٹا 2 ہو گیا میں نے توڑے کیسے 15 گناہ 2 پلس 1 31 15 گناہ 2 30 اور 31 بٹا 2 اور پہلا سنکھا یہاں پر 18 ہو گیا اس کو چلیے solve کر لیتے ہیں لسے ہم آ گیا 2 یہاں پر ہوگا 31 اور 18 دونی کتنا ہوتا ہے 36 تو 31 میں سے 36 گھٹے گا بچوں تو کتنا ہو جائے گا minus 5 بٹا یہاں پر 2 آ جائے گا تو d کا value نکل گیا اور انتیم پد دیا ہوا ہے بچوں a n is equal to دیا ہوا ہے minus 47 تو ہم لوگ اس میں a n ہم لوگوں کو find کرنا ہے ہے نا تو فارمولا use کریں گے تو a n is equal to ہوتا ہے a plus n minus 1 d a n کا value کتنا ہو گیا minus 47 اور a کا value ہو گیا 18 plus n کا value find کرنا ہے تو n minus 1 اور d کا value کتنا ہو گیا minus 5 by 2 چلیے اس کو ہم لوگ solve کرتے ہیں بچوں ہے نا تو 18 کو سب سے پہلے ہم لوگ برابر کے ادھر لے جائیں گے تو minus 47 اور یہ 18 plus میں تھا ادھر گیا minus میں ہو گیا is equal to n minus 1 اور یہاں پر ہو گیا 5 by 2 تو دیکھیں دونوں جھوٹ جائے گا کیونکہ دونوں minus ہے ہے نا تو دیکھیں کتنا ہو جائے گا اس کو جوڑیے 7 اور 8 کتنا ہوتا ہے 15 7 اور 8 15 15 کے پچ ہاتھ میں بچا گیا 4 اور 5 اور 6 یہاں پر کتنا ہو جائے گا 65 ہے نا minus 1 ہے نا is equal to ہو گیا n minus 1 اور ادھر آ گیا minus 5 by 2 سب سے پہلے ہم لوگ کیا نکال لیں گے بچوں n minus 1 کا value ہم لوگ نکال لیں گے تو یہ 5 ہے نا بٹا 2 اس کے ساتھ ہے نا اس کو برابر کے ادھر لائیں گے بچوں تو minus 65 ہو گیا اس دو کو ہے نا cross multiplication کریں گے تو 65 کے ساتھ یہ گنا ہو جائے گا اور minus 5 نیچے آ جائے گا تو یہ minus minus کڑ گیا 65 کتنا بار میں کٹے گا 13 65 ہم لوگ جانتے ہیں بچوں یہ 13 بار میں کڑ گیا تو اب اس کو ہم لوگ multiply کریں گے تو n minus 1 is equal to 13 گنا 2 کتنا ہوتا ہے بچوں 26 ہو جاتا ہے اور 1 کو ادھر کریں گے تو کتنا ہو جائے گا 26 minus ادھر جائے گا plus ہو جائے گا تو 26 is equal to 27 ہو جائے گا تو n کا value 27 اس کا مطلب ہے کہ اس سرینی میں 27 پد ہوگی اس سرینی میں کل پدوں کی سنکھیا 27 ہوگی بچوں تو یہ اس پانچ نمبر کے پرشن کو بھی میں نے حل کر دیا بچوں تو چلیے ہم لوگ چھو نمبر کے پرشن کی اور بڑھتے ہیں اور چھو نمبر کے پرشن کو حل کرنے کا پریاض کرتے ہیں تو چھو نمبر کا پرشن کیا ہے بچوں سب سے پہلے اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں اور جاننے کا پریاض کرتے ہیں کہ چھو نمبر کا پرشن کیا ہے دیکھیں چھو نمبر کا کیا اے پی میں اٹھا کیا اے پی گیارہ آٹھ پانچ دو ہے نا ڈوٹ ڈوٹ کا ایک پد مائنس ایک سو پچاس ہے ہے نا آپ کو گیانت کرنا ہے کہ اس اے پی میں کیا ایک سو پچاس پد آ سکتے ہیں مطلب ایک سو پچاس مہ پد ہے نا ایک سو پچاس سنکھیا اس اے پی میں آ سکتے ہیں کی نہیں آ سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے سب سے پہلے میں اے پی لکھ دیتا ہوں دیکھئے گیارہ ہے نا آٹھ یہاں ہو گیا پانچ اور یہ دو ہے نا ڈوٹ 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 آپ کو یہ پتا کرنا ہے کہ اس اے پی میں ایک سو پچاس کوئی بھی ایک پد آ سکتے ہیں کی نہیں اس کا مطلب ہے کہ جو سنکھیا ہم لوگ اس میں لکھیں گے کیا اس سنکھیا میں سے نکال رہے ہیں اور این یدی آپ کا پورن سنکھیا میں آتا ہے پورن سنکھیا کہنے کا مطلب وان ٹو تری پور پورن سنکھیا پوئنٹ میں نہیں آنا چاہیے اور بٹا میں نہیں آنا چاہیے پوئنٹ میں یدی آپ کا آیا تو سمجھ جائیے کہ وہ این کا ویلو صحیح نہیں ہے اور اس این کے سنگت جو سنکھیا ہی پرابت ہوگی وہ بھی سنکھیا اس سرینی میں نہیں ہو سکتی ہے تو یہاں چلیے ہم لوگ گیاد کر لیتے ہیں بچوں کہ یہ ایک سو پچاس پد اس سرینی میں آ سکتے ہیں کی نہیں تو این کا ویلو فائنڈ کریں گے یدی این کا ویلو پوئنٹ میں آئے گا تو سمجھ جائیں گے کہ یہ ایک سو پچاس پد اس سرینی میں نہیں ہو سکتے ہیں یدی این کا ویلو پورن سنکھیا میں پرابت ہوگا تو پوسیبل ہے تو دیکھیں پہلے ایک ویلو کتنا ہو گیا ایک گیارہ ہو گیا سارو انتر گیاد کریں گے بچوں تو سارو انتر کا فرمولہ ہوتا ہے بچوں اے ٹو مائنس اے ون is equal to اے ٹو کا ویلو کتنا ہے اس میں آٹھ ہے اور اے ون کا مائنس ہو گیا ایک گیارہ تو آٹھ میں سے آپ ایک گیارہ کو مائنس کریں گے بچوں تو مائنس آپ کو تین پرابت ہوگا تو چلیے یہاں پہ دیکھیں انتیم پت کیا ہے انتیم پت آپ کا دیا ہوا ہے مائنس ایک سو پچاس انتیم پت دیا ہوا ہے تو چلیے فرمولہ کا پریوگ کرتے ہیں an is equal to ہوگا a plus an minus 1 اور یہ ہو گیا d تو an کا ویلو یہاں پہ لکھیں گے ایک سو پچاس a کا ویلو ہو گیا ایک گیارہ an کا ویلو ہم لوگوں کو نکالنا ہے an minus 1 اور d کا ویلو کتنا ہو گیا minus 3 تو ایک گیارہ کو برابر کے ادھر کریں گے تو دیکھیں کتنا ہو گیا ایک سو پچاس minus 11 is equal to یہاں کتنا ہوگا an minus 1 اور یہ ہو گیا 5 تو اس کو چلیے ہم لوگ solve کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں بھی minus ہے یہاں بھی minus ہے تو دنوں کو جوڑیں گے تو 0 اور 1 1 ہو گیا 5 اور 1 6 ہو گیا اور یہاں پر ایک ایک یہاں پر دو گیا 261 is equal to ہو گیا an minus 1 اور یہ ہو گیا 5 تو n minus 1 کا کتنا value آ گیا بچوں minus 226 بٹا یہاں پر ہو گیا 5 ہے نا minus اتنا تو اس کو چلیے ہم لوگ کٹتے ہیں بچوں تو کٹیں گے تو کتنا پرابت ہوگا دیکھیں یہ 25 بار میں کٹ رہا ہے minus یہ ہے نا یہ 5 بار میں 26 5 بار میں کٹا 25 ہوا یہاں پر بچ گیا 1 5 2 10 ہو گیا اور پھر کتنا بار میں کٹے گا 2 بار میں کٹ جائے گی تو یہاں سب سے پہلی بات ہے کہ n کا ویلو رینات مک آ رہا آپ ایک کام کریے بچوں کہ اس کو پورا solve کر لیجئے تو minus کتنا ہو جائے گا 52 یہاں پر ہو جائے گا 2 minus 52 تو n کا ویلو کتنا ہو جائے گا minus 52 2 plus 1 تو اس کو جدی ہم لوگ solve کرتے ہیں بچوں تو minus 51 2 آتا ہے تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ n کا ویلو رینات مک نہیں ہونا چاہیے اس میں سمانتر سرینی میں کنڈیسن ہونا چاہیے کہ n کا ویلو رینات مک نہیں ہو سکتا n کا مان negative نہیں ہو سکتا ہے negative نہیں ہو سکتا ہے اور ساتھ یہ پرنانک میں بھی نہیں ہو سکتا decimal میں نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے کہ اس سرینی میں 150 اپاد نہیں ہوگا آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ بات سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ n کا ویلو negative نہیں ہو سکتا ہے اور پرنانک میں نہیں ہو سکتا مطلب اس کو ہم لوگ پرنانک میں نہیں لکھ سکتے ہیں پرنانک کہنے کا مطلب ہو گیا کہ جیسے کہ آپ لوگ fraction میں لکھتے ہیں بچوں پرنانک بٹا کے روپ میں اسے n کا مان نہیں لکھ سکتے ہیں n کو ہمیں سا پورن سنکھا کے روپ میں ہی لکھا جا سکتا ہے ہے نا ap میں اسی لئے یہاں پر n کا ویلو کیا آ رہا ہے آپ کا اتنا آ رہا دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ پرنانک میں بھی ہے اور ریناتتمک میں بھی اس کا مطلب ہے کہ اس سرینی میں ایک سو پچاس پد سمباؤ نہیں ہے تو لکھ دیتے ہیں کہ اس سرینی میں ہے نا اس سرینی میں مائنس ایک سو پچاس پد سمباؤ نہیں ہے ایک سو پچاس پد اس میں سمباؤ مpat아 کوئی بھی ایک سنکھیا ایک سنیا مائنس ایک سو پچاس سنکھیا سمباؤ نہیں ہ Rent چلیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور جاننے کا پریاث کرتے ہیں کہ سات نمبر کے پرشن کو هم لوگ کس پرکار ہل کریں گے بچوں ہے نا سیون نمبر کے پرشن کو ہم لوگ کس پرکار ہل کرتے ہیں تو سیون نمبر کا پرشن ہے کیا دیکھی اس اے پی کا ایک تیسوں پد جی cient کہ جس کا ایک آرواں پد 38 اور سولویں پد تہتر ہے پیودوں کو پھر سے پڑھتے ہیں کہ اس اے پی کا ایک تیسوں پد جات کی جس کا اگاراں پد 38 ہے نا کیا دیا ہوا ہے جس کا اگاروہاں پد 38 ہے تو اگاروہاں پد آپ کیسے لکھیں گے بچوں اگاروہاں پد تو اے پلس ٹین ڈی لکھتے ہیں اس ایکول ٹو 38 ہو گیا سمی کا نمبر ایک آ گیا اب پھر دیا ہوا ہے کہ سولوہاں پد اس کا تہتر ہے تو کتنا دیا ہوا ہے سولوہاں پد تہتر ہے ہے نا سولوہاں پد 73 ہے تو سولوہاں پد کو آپ کیسے لکھیں گے بچوں تو اے پلس پندرہ ڈی لکھیں گے is equal to کتنا ہو گیا 73 سمیقن نمبر 2 آگے تو سمیقن 1 اور سمیقن 2 کو ہم لوگ کیا کریں گے گھٹا دیں گے سمیقن 2 گھٹا سمیقن 1 کرنے پر سمیقن 2 گھٹا سمیقن 2 گھٹا سمیقن 1 کرنے پر ہے نا سمیقن 1 کرنے پر تو سمیقن 2 کتنا ہے بچوں تو ہم لوگ لکھیں گے a plus 15 d is equal to 73 ہو گیا پھر یہاں پر آ جائے گا a plus 10 d is equal to آ جائے گا 38 آپ اس کو گھٹا دیجئے تو گھٹا نہیں میں سب کا بدلتا ہے a plus ہے تو minus ہے 10 d plus ہے تو minus ہو جائے گا 38 plus ہے تو minus تو a a یہاں سے کٹے گا 15 میں سے 10 جائے گا بچوں تو 5 d ہو جائے گا اب 73 میں سے 38 گھٹے گا تو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا 13 میں سے 8 جائے گا بچوں بچے گا 5 یہاں ہو گیا 6 6 میں سے 3 گیا تو بچے گا 3 تو d کا value کتنا آ گیا 35 بٹا 5 تو 35 سے یہ کتنا بر میں کٹے گا 7 بار میں کٹ جائے گا 5 سے 35 ہے نا تو d کا value کتنا نکل گیا 7 آ گیا تو اب d کا من سمیقرن ایک میں رکھیں گے لکھیں گے d کا من سمیقرن ایک میں رکھنے پر d کا من سمیقرن ایک میں رکھنے پر d کا من سمیقرن ایک میں رکھنے پر تو سمیقرن ایک کتنا ہے ہے نا دیکھیں a plus 10 d is equal to 38 ہے سمیقرن ایک سے اب d کا من آپ یہاں پہ رکھ دیں گے بچوں تو اے پلس دس گناہ سات ایس اکول ٹو اڈتیس تو ڈیٹ سیمپلائز اے ہے نا پلس کتنا ہو گیا ستر دس گناہ سات ایس اکول ٹو ستر ایس اکول ٹو اڈتیس ہو گیا تو اب کیا کریں گے اڈتیس مائنس ستر تو ایک اویلو کتنا ہوگا اب اس کو گھٹائیے دیکھیں دس میں سے آٹھ جائے گا تو بچے گا دو یہاں بچ گیا چھو چھو میں سے تین گیا تو بچ گیا تین تو اس کا مطلب ہے کہ اے کا ویلو یہاں سے بتیس آ گیا ہے نا تو کیا کہا رہا ہے بچوں کہ اس اے پی کا اکتیسوہ پد یاد کرنا ہے اکتیسوہ پد کیا ہوگا اکتیسوہ پد آپ کا کیا ہوگا اس اسرینی کا اکتیسوہ پد کتنا ہوگا تو اے تو ہم کو پتا چل گیا بچوں ہے نا اے کتنا ہو گیا بتیس ڈی کا ویلو کتنا آ گیا سات اکتیسوہ تو این کا ویلو دیا ہوا ہے دیکھیں یہاں پر لکھا وہاں تو آپ کو پہچان کرنے کے لئے بتایا تھے کہ n کامان کیسے دیا جاتا ہے اس میں وہاں تھا تی لگا رہے تو وہ n کا ویلو ہوتا ہے تو n بھرابر کتنا ہو گیا تو اب ہم لوگ اس کا فائنڈ کر لیں گے تو ہم لوگ سمجھ کرنے تو جانتے ہیں بچوں a n is equal to کتنا ہوتا ہے a plus n minus 1d تو ایک تیسوں پر یاد کرنا ہے تو n کے جگہ میں 31 رکھ دیں گے تو یہاں a کا ویلو ہو گیا 32 تو یہاں پر بھی کتنا ہو گیا n کا ویلو کتنا ہو گیا دیکھیں ایک تیس ہے نا minus 1 اور d کا ویلو ہو گیا سات اس کو solve کرنا ہے دیکھیں بتیس ہو گیا plus تیس میں سے ایک جائے گا تیس گناہ یہاں پر ہو گیا سات تو اس کو ہم لوگ حل کر دیں گے ہے نا کتنا ہو گیا بتیس پلس سات کو اس سے گناہ کریں گے تو سات یا ایک ایس دو سو دس ہو جائے گا اب اس کو جوڑ دیجئے تو ادھر دو ہو گیا تین اور ایک چار ہو گیا اور یہاں پر دو مطبع دو سو بیاللیس ہو گا اس کا ایک تیسوںہ پد دو سو بیاللیس ہو گا بچوں سمجھ میں آگیا اس پرشن کو کیسے حل کیا جاتا ہے تو چلیے نیکسٹ پیج میں دیکھتے ہیں بچوں تو چلیے بچوں ہم لوگ آٹھ نمبر کے پرشن کی اور آگے بڑھتے ہیں اور جاننے کا پریاس کرتے ہیں کہ آٹھ نمبر کے پرشن کو کس پرکار حل کیا جائے گا تو پرشن کیا ہے دیکھیں ایک اے پی میں پچاس پد جس کا تیسرا پد بارہ اور انتیم پد ایک سو چھو ہے تو اس کا انتیسوںہ پد گیت کیجئے ایک اے پی میں پچاس پد ہیں پدوں کی سنکھیا پچاس دیا ہوا ہے ہے نا ٹھیک ہے جس کا تیسرا پد بارہ ہے بچوں تیسرا پد یہاں پر دیا ہوا ہے کہ تیسرا پد بارہ ہے اس کا ہے نا آپ پڑھنے کا پریاس کریے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا تیسرا پد بارہ ہے تیسرا پد is equal to 12 ہے تو تیسرا پد کنے کا مطلب کیا ہو گیا بچوں کہ a plus 2d دیا ہوا ہے اس میں is equal to 12 دیا ہوا ہے اس کو ملک سامی کا نمبر 1 کہیں گے اس کے بعد دیکھیں کیا دیا ہوا ہے اس کا انتیم پد انتیم پد 106 ہے انتیم پد مطلب an کا value دیا ہوا ہے انتیم پد 106 ہے اور پدوں کی سنکھا اس میں 50 ہے تو an کا value بھی دیا ہوا ہے an کا value دیا ہوا ہے بچوں 50 تو an کا value 50 دیا ہوا ہے بچوں اس میں پدوں کی سنکھا پورا 50 دیا ہوا ہے اور تیسرا پد اس کا 12 ہو گیا مطلب a plus 2d برابر 12 دیا ہوا ہے اور انتیم پد اس کا 106 ہے تو انتیسوہ پد بولتا ہے گیانت کرنے کے لئے اس کا کتنا ہوگا انتیسوہ پد کتنا ہوگا بچوں مجھے یہ باتیں گیانت کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کو solve کریں گے اور اسے سے ہم لوگ ایک سمیکن نکال لیں گے بچوں an دیا ہوا ہے اور an کا value دیا ہوا ہے تو ہم لوگ اس سے ایک سمیکن نکلے گا تو یہاں دیکھیں سمیکن کا پریوک کریں گے an is equal to کتنا ہوتا ہے a plus n minus 1 d an کا value دیا ہوا ہے کتنا 106 a نہیں دیا ہوا ہے an کا value دیا ہوا ہے 50 minus 1 اور d کا value بھی نہیں دیا گیا تو dead simplise 106 is equal to a plus 50 میں سے ایک گیا 49 اور یہاں پر d اس کو سمیکن نمبر دو کہیں گے یہ سمیکن نمبر ایک ہو گیا یہ سمیکن نمبر دو ہو گیا اس دونوں کو حل کریں گے تو لکھیں گے کیا سمیکن دو کو ایک سے گھٹانے پر سمیکن دو گھٹا سمیکن ایک کرنے پر سمیکن دو گھٹا سمیکن ایک کرنے پر تو چلیے ہم لوگ اس کو کر لیتے بچوں سمیکن دو کو پھر لکھیں گے تو یہاں ہو گیا 106 is equal to a a plus 49 d ہو گیا اور یہاں پر کتنا ہو گیا 12 سمیکن ایک سے یہاں ہو گیا a plus 2 d اس کو گھٹا دیں گے تو چینے بدل جاتا ہے minus 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 ہو جائے گا تو a یہاں سے cancel ہو گیا اب دیکھیں 106 میں سے 12 گھٹے گا تو 6 میں سے 2 دو گیا بچ گیا چار اور دس میں سے ایک جائے گا بچے گا 94 ہو گیا 49 d میں سے 2 d گھٹ جائے گا بچوں 49 d میں سے 2 گھٹے گا تو کتنا آ جائے گا 47 d آ جائے گا 94 بٹا 47 49 بٹا 47 تو اب بتائیے یہ کتنے بار میں کٹے گا دو بار میں کٹے گا گے سمی کرن ایک میں d کا مان رکھنے پر سمی کرن ایک میں d کا مان رکھنے پر تو ایک میں رکھ دیں گے تو ایک کا کتنا ہو گیا 1 پلس 2 d is equal to 12 ہو گیا تو dead simplise a plus 2 گنا d کا value تو 2 نکل گیا ہے is equal to 12 ہو 2 4 is equal to 12 تو a برابر کتنا ہو گیا 12 minus 4 to dead simplise a کو 12 میں سے 4 گھٹے گا 8 to a d nکل گیا to ab hem lg اس میں سے nکال سکتے ہیں بچوں ki اس کا 29 پد کتنا ہو گا 29 پد ہم لوگ نکال لیں 29 پد کتنا ہو 29 29 پد سب سے پہلی بات a کا value دیا ہوا ہے 8 d کا value دیا ہوا ہے 2 اور n 29 n کا value دیا ہوا 29 تو formula کا use an is equal to a plus n minus 1 d ہوتا ہے اب 8 plus 29 میں سے 1 28 گنا 2 is equal to 28 plus 28 2 8 16 16 16 6 5 2 2 4 5 56 54 29 64 64 64 گا سمجھ میں آ گیا بچوں تو اسی پرکان 9 نو نمبر کے پرشن کو آپ دیکھیں یدی کسی AP کے تیسرے اور 9 پد کرم سا 4 اور 8 9 نمبر کے پرشن کو solve کرتے ہیں بچوں دیکھیں کہ 9 نمبر کے پرشن کو solve کرنا کیسے بھی دیئے دیکھیں 9 نمبر کا کیا دیا ہوا ہے دیکھیں یدی کسی AP کا تیسرا اور 9 پد سب سے پہلے تیسرا پد کتنا دیا ہوا دیکھیں اس کا تیسرا پد جو دیا ہوا ہے بچوں وہ ہے 4 ہے نا تو تیسرا پد کانے کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں آپ جانتے ہیں تیسرا پد کانے کا مطلب کیا ہو گیا کہ a plus 2 d دیا ہوا ہے is equal to 4 اس کو سمی کا نمبر 1 کھلیں گے اور اس کا نوہ پد دیا ہوا ہے minus 8 اس کا نوہ پد دیا ہوا ہے کتنا minus 8 تو نوہ پد کرنے کا مطلب کتنا ہو گیا کہ a plus 8 d is equal to d minus 8 اس کو ہم سمی کھنے دو نکال لیں گے سمی دو گھٹا سمی کرن ایک کرنے پر سمی کرن دو گھٹا سمی کرن ایک کرن پر سمی کرن دو کتنا ہو گیا تو a plus 8 d is equal to minus 8 ہے سمی کا نمبر 1 ہو گیا a plus 2 d is equal to 4 ہو گیا دونوں کو گھٹا دیجئے تو گھٹانے پر چین بدلتا ہے تو چین بدل دیئے تو a a یہاں سے کٹ گیا چار میں سے 2 گیا چھو ہو گیا دی دونوں میں minus ہے تو جھوٹ جائے گا 8 اور 4 12 ہو گیا minus کے ساتھ ہوگا تو d is equal to minus 12 6 تو یہ کٹے گا تو minus 2 بار میں d plus 2 d is equal to 4 ہے تو رکھ دیں a plus 2 ہو گیا اور d minus 2 is equal to 4 آگیا تو a دیکھیں دونوں کو گناہ کریں گے تو minus 4 is equal to 4 that implies a minus کو برابر کدھر کریں گے تو چار پلس 4 تو a کا value بھی نکل گیا اور d کا value بھی نکل گیا تو ہم کو یہ نکل نکل کون سا پدھ سن ہو گا کون سا پدھ سن ہو گا کون سا پدھ تو مانا سن ہو گا تو کیا معنی معنی سن ہو گا معنی پدھ is equal to سن تو پہلا پدھ تو معلوم ہے پہلا پدھ ہو گیا 8 d کا value بھی بتا ہے minus 2 ہے اور n برابر تو n 1 پدھ اور انتیم پدھ اس کا 0 ہو گیا ہم کو نکل 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 سا پدھ سن ہو گیا تو چلیں ہم لوگ an کا formula use کرتے an is equal to a plus n minus 1 d an ka value 0 0 a ka value 8 n 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 equal to kitna ho gya n minus 1 n n 1 n 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 is equal to 4 تو n is equal to 4 plus 1 تو n کا value کتنا آگیا 5 تو اس کا مطلب ہے کہ اس سرینی کا پانچوان پد سن ہوگا کتنا آسان ہے بنانا ہے بتائیے بچوں تو آج اتنا ہی رہے گا بچوں میرے ویڈیو اس سے زیادہ ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے بچوں کیونکہ بہت چیدہ time over ہو گیا ہے ساتھ میں یہ lesson بھی complete نہیں ہوا ہے بچوں تو 9 نمبر کے پرشن کو میں نے حل کیا ہے next ویڈیو میں بچوں 9 10 سے لے کر کے جتنے بھی آگے 20 نمبر تک کا پرشن ہے بچوں اس کو میں complete کر دوں گا آپ لوگ اتنا پرشن کو پہلے بنانے کا پریاز کریں اسے اچھی طرح سے سمجھنے کا پریاز کریں خود سے بنانے کا پریاز کریں تو ٹھیک ہے بچوں آپ لوگ ہمیسا پڑھتے رہیں ہمیسا پڑھیں بچوں ہمیسا ہستے رہیں کھیلتے رہیں ہمیسا مسکوراتے رہیں اور اسی پرکار ہمارے ویڈیو کو آپ لوگ ہمیسا دیکھیں بچوں اور لائک کریں اسے ساسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اسے سہر بھی کریں ٹھیک ہے بچوں آپ لوگوں نے آج میرے ویڈیو کو دیکھا اس کے لئے بہت بہت دھنیواد لارٹس آف تھینکس جہین موسیقی